بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے یہ لکھنا کہاں پر ہے فرما اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہا مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ سات قلم کیا ہے فرما سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ سات قلم تمہارے اعزاء و جبانے ہیں تو اپنے سات قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے ستر سال ساٹھ سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے اور بعد یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو سات ممالک کا سفر کرے گا سات ممالک کی تشبیدی سات بلدان سے گزرے گا کہ کون سے سات ممالک ہیں فرما یہ تمہارے سات و آزاء کے ممالک ہیں مثلا ایک ملک آنک کا ہے ایک ملک زبان کا ہے ایک ملک کان کا ہے ایک ملک شکم کا ہے ایک ملک آزائے نکاح کا ہے ان سے تو گزرے گا جو جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا اب تمہاری مرضی ہے تو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے آنکھ قلم ہے یہ تمہاری مرضی ہے کہ جمعہ اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ اس قلم سے زیارتِ حاشورہ لکھ اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ یا اس قلم سے نگاہِ حرام لکھ یہ ترے اختیار ہیں لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کے پرور دکھا رہا میں نے بڑی خطا کی تھی مجھے معاف فرمانا لیکن فرمائے جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین وہ سینری وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں نہیں گناہ کی معافی ہے لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لاکر تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا اسی لئے فرمائے جب آپ کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے آزا کو بھی نجاست سے بچایا تھا اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹ دی ہے لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے یہ توبہ کے آسموں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے لیکن سوال یہ آئے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا تو کب زباہ کے گناہوں سے پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سنے زباہ کے گناہ کون سنے کانوں کے گناہ کون سنے بڑے بڑے علمان محنت کی شہید دست غیب نے کتاب گناہان کبیرہ کتاب قلب سلیم نماز شک یہ کتابیں کس کے لیے ہمارے لیے ہیں جہاد اکبر یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے میرے گھر میں سوشل لوجیکی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے میرے گھر میں محتمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہے پائیلوجیکی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہے لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے سینٹ ازائر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے یہ غم امام حسین یہ آقا حسین کا گریہ یہ آنسوں کا پہنا یہ دعا کمیل کے آنسوں یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں پاک کرتے ہیں تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو جہاں جنت کی طرف کھولے گا یا چہنم کی طرف کھولے گا وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا دروازہ ہے اے انسان کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا ہے اے جوانگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے حلال ہے لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے انولو ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا ستر نیکیاں تمہارے نام آمال میں لکھتا ہے اٹھارہ علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں یہ ونڈو ہے جتنے بھی آپ کے آزہ ہیں یہ ونڈو ہے آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو امام حسین کی ذریع کی زیارت کر چاہے وہ تصویر آپ کے کہاں گئی آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے پھر رات کو سوچتے ہو پورے مائنڈ کی کلکیولیشن ہوتی ہے اچھی چیزیں ڈالو گئے یہ بھی غزہ روح ہے جس طرح بدن کو گندی غزہ دو گئے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے کلسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں جو باتیں جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو تو فرمائے علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے